بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہے کہ کوئی بھی اگر گروپ جی تو کوئی بھی اگر اس کا سب سیٹ گیون ہے اس کو لیٹس پورس کرتے ہیں کہ وہ ایچ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جس کا نام ہے سب گروپ جیسا کہ آپ نے سیٹس پڑے ہوں گے اور جب سیٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بعد ہم سب سیٹس کو سٹیڈی کرتے ہیں اسی طرح جب ہم گروپس کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ سٹرکچر ہے سب گروپ کا تو اس کو اڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے کچھ امپورٹنٹس کی پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے فرس کرتے ہیں ہمارے پاس ایک گروپ ہے جیس کو کہہ لیتے ہیں then H is a subset of this G ٹھیک ہے ٹو کنڈیشن ہے کوئی بھی سٹ اگر ہم H لیتے ہیں اس کے لیے کہ وہ G کا سب گروپ ہوگا فرس کنڈیشن ہے کہ H کو G کا سب سٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور سیکنڈ کنڈیشن ہے جو H itself is a group under the same operation جو کہ G میں ہے کون کون سی دو کنڈیشن ہے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ H G کا سب سٹ ہونے چاہیے اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ H ہے جو وہ group itself group بھی ہونا چاہیے جو وہ under the same operation جو ہم G میں use کرنے ہیں ٹھیک ہے then ہم کہیں گے H جو ہے وہ سب گروپ ہے G کا اور عام طور پر ہم اس کے یہ انٹیشن use کرتے ہیں H کے سب گروپ G کے سب گروپ ہونے کے لیے ٹھیک ہے جو انقالیٹی کا سائن ہے اسی طرح آگے ہمارے پاس theorems ہیں کچھ properties ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی گروپ کیون ہے اس کا سب سٹ ہے کیون ہے وہ کے سب سٹ کو کب ہم کہیں گے کہ یہ سب گروپ بھی ہے ٹھیک ہے تو فرس تھیورم میں اس کے دو پارٹس ہیں اور یہ تھیورم ہمارے پاس اس وقت اپنا ہی ہوتا ہے جب ہمارے پاس group infinite ہوتا ہے finite کی case میں بھی ٹھیک ہے لیکن یہ specific اس کے لیے جو infinite group ہمارے پاس ہر گیون ہوگا یا finite ہوگا اس کے لیے بھی ٹھیک ہے لیکن جو second word of theorem ہے وہ صرف و صرف finite group کے لیے ٹھیک ہے تو response کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی group جی finite بھی ہو سکتا ہے infinite بھی ہو سکتا ہے وہ گیون ہے اور a subset h ٹھیک ہے h ایک subset ہے جی کا then ہم h کو subgroup کب کہیں گے if and only if for any pair x y belongs to h اگر ہم کوئی بھی x y میں سے sorry h میں سے pair پکڑتے ہیں let کیا کہ x اور y then we have x dot y inverse belongs to h ٹھیک ہے یعنی کہ x کا اگر operation لیں y کے inverse کے ساتھ تو ہمارے پاس جو element آئے گا وہ بھی h میں ہونا چاہیے اگر یہ condition satisfy کرتی ہے then ہم کہہ سکتے ہیں کہ h جو وہ g کا subgroup ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سے اور condition یہ ہے کہ x اور y identity element نہیں ہونے چاہیے other than identity element کے لیے اگر یہ condition satisfy کرتی ہے یعنی کہ x کا اگر ہم operation لیتے ہیں y کے inverse کے ساتھ اگر وہ element جو next element جو آتا ہے ہمارے پاس وہ بھی اگر h میں سے آتا ہے then ہم کہیں گے h is a subgroup of g اور یہ for all x y belongs to h کے لیے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور اس کا property کسی subset h کے subgroup ہونے کے لیے وہ یہ کہتی ہے کہ for all x y belongs to h ہمارے پاس x.y belongs to h ان کے کوئی بھی اگر ہم x اور y دو element پکڑیں h میں سے ان کو multiply کریں یا کہہ سکتے ہیں ان کے domain operation لیں ہمارے پاس جو next element آئے وہ بھی h میں سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے and for all x belongs to h اس کا inverse بھی اسی میں سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس ثورت میں دونوں چیزیں اسی میں ہی کفر ہو جئی تھی لیکن اس میں تھوڑا سا اس نے expand کر کے لکھ دیا ہے کہ x y کے لیے یعنی کہ close ہونا چاہیے ان جنرل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ h جو ہے وہ close ہونا چاہیے under the operation جو ہم use کر رہے ہیں اور ہر element کا inverse بھی h میں ہونا چاہیے کوئی بھی اگر ہم h سے element پکڑتے ہیں اس کا inverse بھی h میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا یہ condition بھی satisfy کر رہ گی یا یہ کر رہ گی کوئی دونوں میں سے ایک بھی کر رہ گی تو ہم کہیں گے h ہے جو g کا sub group ہے ٹھیک ہے یہ بات ہو رہی تھی group کوئی بھی ہو سکتا ہے finite بھی ہو سکتا ہے infinite بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس group ہے جو finite ہے تو ہمارے پاس کام جو ہے تھوڑا سسان ہو جاتا ہے then کوئی بھی subset h g کا اس کو sub group کہیں گے if and only if h is close simple یعنی کہ close کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی دوگر element نے یہ property for all xy belongs to h x.y belongs to h اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو h ہے وہ close ہے اگر group ہمارے پاس finite ہوگا تو صرف صرف ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ جو h ہمارے پاس subset ہے وہ close ہے under the operation جو ہم g میں use کر رہے ہیں then ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو subset ہم نے h لیا تھا وہ g کا sub group ہے اکی تو ہمارے پاس next ایک example ہے ہم اس میں sub group کو پروو کریں گے ہمارے پاس g ایک group ہے جس میں ہم نے ایک group لیا real numbers کا اس میں zero کو minus کی ہے under the operation of multiplication ٹھیک ہے ہم نے یہ شاید third lecture میں study بھی کیا تھا اس کے ورے میں کہ جو r ہے real numbers set of real numbers under the operation of multiplication اگر ہم اس میں zero کو نکال لیں تو یہ group بنتا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے sub set لیا اس کا جس میں تمام elements اس form کے a plus b into square root of two اور a b یہاں rational numbers ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی اس form کے elements بنتے ہیں اس کو پروو کرنا ہے کہ اس group g کے sub group ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو group ہے یہاں infinite group ہے اس لئے ہم last result پیچھے دیکھا ہے اس پر apply نہیں کر سکتے تو ہم first result first part apply کریں گے کوئی element subset سے لیں ٹھیک ہے اس کو اگر xy لیتے ہیں xy لیتے ہیں x dot y inverse improve کرنا بھی اس h element ہے اس h element ہونے کے لئے ہمارے پاس condition یہ کہ اس کے elements اس form کیا ہونے چاہی ہیں یعنی کہ a plus b into square root of two اور a b یہاں پر rational numbers ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح بلکل وہی way ہم نے use کیا ادھر بھی ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دو element let's suppose a one plus b into square root of two اور a two plus b into square root of two ٹھیک ہے یہ دو elements ہیں یہ h میں سے ہیں اور یہاں پر a one a two b one b two یہ rational numbers ہیں اب ہم نے وہی کام کیا کہ اس کو ملیپلائی کروینا ہے اس کے inverse سے ہمارے پاس جو result آئے گا answer جو ہمارے پاس آئے گا وہ بھی اس h element ہو گا ٹھیک ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ a one plus b one into square root of two dot یعنی کہ ہمارے پاس کیونکہ operation multiplication کا اس لئے ہم multiplication use کریں a two plus b into square root of two اس کا inverse اس کو multiply کر vay گے تو ہمارے پاس یہ answer آتا ہے a one plus b one into square root of two divided by a two plus b two into square root of two اگر ہمارے پاس denominator میں under root آتا ہے تو ہم پتا ہے کہ اس کو rationalize کرتے ہیں یعنی کہ sine change کر اس multiply بھی کرتے ہیں اس کو divide بھی کرتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے لکھنے کے بعد اس کو جب ہم simplify کریں گے تو میں نے direct year z لکھتی ہے یہاں پر پاس ٹھیک ہے یعنی کہ a1 a2 minus 2 b1 b2 divided by a2 square minus 2 b2 square plus under root 2 اور اس term کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کہ complete simplify کریں گے تو ہمارے پاس answer میں یہ number آئے گا اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ number بھی کیونکہ a1 a2 rational numbers ہیں کوئی بھی number ration put کریں ہمارے پاس جو answer آئے گا اس complete term کا first والی کا بھی اور second والی کا بھی وہ بھی اگین ریشنل number ہو گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اس والے number کے ساتھ 2 multiply ہو رہا جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ تمام elements اس form کے ہیں یہاں پر a or b rational numbers ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس جو یہ دو numbers ہیں اس کو capital a کہہ لیں اگر square root of 2 اور a b یہاں پر rational numbers ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دو elements لئے تھے first کا multiply جب کرتے ہیں second کے inverse کے ساتھ جو answer ہے وہ بھی h میں سے ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے subset لیا تھا h اس group کا وہ actually sub group ہے جی کا ٹھیک کہ کوئی بھی ہمارے پاس subset given ہے اس کو prove کس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ given group ہے اس کا sub group ہے یہ پر ہمارے پاس infinite group تھا اس لئے ہم نے یہ way use کی ہے اگر ہمارے پاس finite group ہو then ہم simply اس کو close prove کرنا ہے اس subset کو اگر فرز کر ہمارے پاس یہ finite group ہے اور یہ کوئی اس کا subset ہے تو ہم صرف یہ کریں کہ صرف h کو close prove کریں یعنی کہ اس منس 1 کو ادھر سے remove کر دیں گے ان دون element کو multiply کریں گے اگر وہ h میں ہوا then ہم کہیں g sub group ہے g in case of finite group لیکن کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر group تھا وہ infinite تھا اس لئے inverse کا سائن زور ہے گئی ٹھیک ہے so i think that's the end of the lecture number 5 thank you very much for watching this video